بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی خزینہ علم میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا جائے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا آرمی چیف کون تھا اس کا مذہب کیا تھا اور اس کا کس ملک سے تعلق تھا ناظرین اگرامی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد قیام پاکستان کے بعد جہاں پر مزید تقریریاں کرنی تھی جہاں حکومتی باغ دور سمالنا تھی وہیں پر ایک بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ پاک افواج کا سربراک کسے چنا جائے تو حضرت قائد عظم محمد علی جنہ نے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو لیفٹین جنرل سر فرینک وولٹر میسروی کو قائم مقام فور سٹارٹ جنرل کی عدے پر ترقی دے کر پاکستانی افواج کا پہلا سربراہ نامزد کر دیا تھا ناظرین اگرامی یاد رہے کہ جنرل فرینک وولٹر نہ تو پاکستانی تھے اور نہ ہی مذہبی لیاز سے مسلمان تھے وہ ایک برطانوی تھے اور برطانوی افواج سے تعلق رکھتے تھے لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان افواج کے حصے میں آئے تھے جنہ لیفٹین جنرل سر فرینک وولٹر کو قائم مقام فور سٹارٹ جنرل کی عدے پر ترقی دے کر پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا تھا انہی کے دور میں 12 اکتوبر 1947 کوپریشن گلبرگ میں پاکستانی قبائلی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا سری نگل کے مضافات تک پہنچ گیا تھا تاہم کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر کو ریاست کی سٹین سٹل پوزیشن ترق کر کے جمعوں میں بھارت سے الہاق کی دستاویز پر دستکت کر دیے تھے اگلے دن بھارتی گورنر جنرل لارڈ ماؤٹ بٹن کی جانب سے الہاق قبول کرنے کے بعد بھارتی دستے سری نگر میں اترنے لگے اور قبائلی لشکر کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا جنگ کشمیر یکم جنوری انیس سو انچاس کو جو جہاں ہے وہیں رک جائے کی اصول کے تحت اقوام متحدہ کی کوششوں سے تھمی تاہم جنرل ماثروی نے 35 سالہ فوجی ملازمت کی میاد 10 فروری انیس سو اٹالیس کو درانے جنگ ہی ختم کر دی تھی یعنی وہ ریٹائر ہو گئے تھے نہ جنرل ماثروی نے توسیم مانگی اور نہ ہی گورنر جنرل یا وزیراعظم کی جانب سے کوئی بیان نہ آیا کہ لڑائی بیچ میں گوڑا بدلنا ٹھیک نہیں ہوتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن اور کمانڈر انچیف سر روبل لارا کا ہارڈ جنرل میسروی سے خوش نہیں تھے کیونکہ میسروی نے انہیں قبائلیوں کی پیش قدمی کے بارے میں بروقت آگاہ نہیں کیا تھا مگر جنرل میسروی کا موقف تھا کہ وہ ایسی رازدانہ معلومات صرف پاکستانی گورنر جنرل اور حکومت کو دینے کے پابند ہیں کیونکہ وہ افواج پاکستان کے سربراہ ہیں ناظرین گرامی وہ نہ تو مسلمان تھا اور نہ ہی پاکستانی تھا لیکن ان اس نے اپنے ملک کے سربراہوں کو پاکستانی راز تک نہیں دیئے کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے فرض کے ساتھ کوتا ہی نہیں کر سکتا ناظرین گرامی یہ عظیم ثبوت چنرل میسروی دو فروری انیس سو چوہتر کو انگلستان میں انتقال کر گئے اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ یہ ہماری ویڈیوز پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دیئے گھنٹی کا نشان کو دبا کر نوٹفکیشن آل کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ نوٹفکیشن کے ذریعے آپ کو ملتی رہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی مزید ویڈیو میں آپ ہمارا انتظار کیجئے گا